نیسن نیکس سلائیڈ ہے جی فیوچر آب جابز ریپورٹ یہ ریسنٹلی شاید جولائی میں آئی تھی ورلڈ اکنامک فورم کی فیوچر آب جابز ریپورٹ تو اس سے پہلے بھی جو اس کا پچھلا ایڈیشن تھا اس میں بھی انیلیٹیکل تھنکنگ اور انویشن اور جو کمپلیکس پرابلم سالونگ ہے کریٹیکل تھنکنگ ہے یہ ٹاپ فائف سکیلز میں تھا اور آج جو بھی نیا برجن آیا ہے اس میں بھی صاحب انیلیٹیکل تھنکنگ کریٹیو تھنکنگ یہ ٹاپ جو نا فائف سکیلز میں ہے تو اس سے ظاہر ایک اندازہ ہوتا ہے کہ سکیلز تو ساری ہیں دیچھے جیسا بتایا گیا working with the others technology سکیلز اور ظاہرہ technology سکیلز یا ہارڈ سکیلز سے کوئی انکار نہیں ہے وہ بڑے ضروری ہیں جی لیکن اس کے بعد پھر یہ management سکیلز اور ultimately جو cognitive سکیلز ہیں وہ صاحب بہت important ہے آپ کو اپنے کریئر میں grow کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ اس کو ان سکیلز پہ کام کیجئے تو یہاں سر یہ ایک short سی ویڈیو ہے I'm sure آپ لوگوں کے لیے بھی interesting ہوگی کہ اگلے چار پانچ سال میں basically ہمارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور صاحب اگلے next five years ہیں ان کے بارے میں ایک idea دیا جا رہا ہے کہ ان سکیلز پہ آپ کسی بھی profession میں ہیں کہیں بھی job کر رہے ہیں اس domain میں آپ کو ان سکیلز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے سر IT section میں جو ہے نا وہ بھی سر جو next five years میں اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے IT میں جو ہے نا IT section جی جی بالکل بھائی یہ ظاہر ہے اس سے میں ضرور اس platform پہ اس چیز کو بھی advocate کروں گا کہ آپ یہ world economic forum کی جو future of jobs report ہے اس کو download کریں اور جو ہے اس کو go through کریں اسے دیکھیں کہ یہ اگر بتایا جا رہا ہے کہ صاحب top 10 fastest growing jobs یہاں پر ہیں AI اور machine learning میں ٹھیک ہے اور جو top 10 اگر fastest declining jobs ہیں تو بتایا جا رہا ہے bank tellers اور جو related clerks ہیں ان کے لئے ہیں یا postal services clerks ہیں تو یہاں جن لوگوں کے jobs حطرے میں ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے opportunity کہاں ہے اس opportunity کو اب explore کرنے کا وقت آن پہنچ جائے لیجی صاحب next slide میں صرف اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی میرا حیل ہے recently جولائی اگست میں گیلپ جو پاکستان ہے ان کی report آئی تھی اور آپ ان کا یہ سروے آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا کہ پاکستان میں صرف جو six percent جو ادارے ہیں وہ اپنے workers کو formal training offer کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ہمسائے میں ساؤتھ ایشیا میں تقریباً 18 percent جو ہیں ادارے organizations اپنے لوگوں کو training opportunities provide کرتی ہیں اور یہی ratio جو developed world نورتھ امریکہ میں وہاں پر جو ہے وہ almost پاکستان کے نسبت five times زیادہ ہے یہ وہاں thirty two percent ادارے جو ہیں وہ training اپنے workers کی کرواتے ہیں یہاں بھی الحمدللہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ بہتر ہو رہی ہیں اور یہی امید رکھی جانی چاہیے لے صاحب تھوڑی اب بات کرتے ہیں کہ basically thinking ہے کیا یہ thinking skills کہ آج صبح ہم بات کر رہے ہیں تو thinking ہوتی کیا ہے تو سب سے پہلے تھوڑا جو ہے textbook definition ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ مریم ویبسٹر جو dictionary ہے وہ بھی صاحب اس کو define کرتی اور بڑی اچھی definition ہے سیمپل سی کہ آپ اپنا دماغ جیسے کہتے ہیں نا دماغ لڑاتے ہیں اور کچھ خیالات پہ آپ پھر کام کرتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے چاہے آپ ایک خاتون حانہ ہے یا کوئی بڑا high tech professional ہے similarly ذہن کو mind کو یوں define کیا جاتا ہے کہ جو individual جو بھی اس کی feelings ہیں وہ سوچتا ہے وہ reason کرتا ہے سی جی 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 سی میں ایک question ہے کہ یہ اے آئی کے دور میں مطلب ایک human کی critical thinking کیسے سٹینڈ کرتی ہے جب ہمیں ایک سنگل click پر آنسر مل جاتا ہے تو اس دور میں تو ہم لیزی نیس کی طرف چلے جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس دور میں کہ ہم کیسے مطلب اپنی سکلز کو پالش کریں کمپیوٹر کا مقابضہ کر سکی اس سوال پہ گرمہ گرمی ہوگی ذرا تو سوال یہ critical ہے جہاں اس سال الحمدلللہ یہ سال ختم ہونے کو ہے تو اس سال میں جب ہم نے اپنے سامنے گوگل بارڈ کو دیکھ لیا چیٹ جیپ پیٹی کو دیکھ لیا تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں تو ہم نے جو ہے جو ریسرچ ہے جو دیویلپمنٹ ہے جو تھنکنگ ہے وہ تو دیویڈ اور جان کے سپورت کر رکھی ہے تو میں ساجد یا میرے جو منیر بشیر ہیں وہ critical تھنکنگ سے آزاد ہیں اور بلکہ آزاد تو نہیں میں کہوں گا یہ شاید زیادہ وہ روکھا لفظ ہو جائے گا بلکہ ہمیں تو روٹی روزی کے چکر میں اتنا پسایا گیا ہے کہ ہم نے کٹا تھنکنگ کرنی اور critical تھنکنگ تو پھر شاید اس سے بھی آگے کی بات ہے لیکن بھائی آپ کو سوال بڑا نازک رکھ بھی آپ نے ہاتھ دبا دی لیکن نام بتائیں اپنا علی اکبر نکوی صاحب بڑا پیارا سوال بڑا ایمپورٹن جی کہ اے آئی کے دور میں کہ ہم کیوں ضرورت رہ گئی ہے کہ ہم critical تھنکنگ پہ بات کریں یا اسے identify کریں تو میں فوری طور پہ کیونکہ ابھی دیکھنا ابھی شروع آتا ہے ہمیں نپو والوں نے موقع دیا تقریبا ایک بجے تاکہ کھٹے رہنے کیا آپ کنٹینیو کر رہے ہیں تو آگے آپ اس کو ضرور اڈریس کریں گے لیکن ایک سوال آیا تو میں نے کہ آپ سے پوچھ لوں ہو سکتا ہے پورس کے انڈ لگتا ہے یہ میں چاہوں گا کہ آپ نے چلیں بول کر بھی شیئر مارس اسے لکھ کے بھی کر دیجئے چیڑ باکس میں سادہ سی پلین انگلیش میں رومان اردو میں نہ کی جی گا میں کئی کالیگز کو بچوں کو منا کرتا ہوں کہ رومان اردو پڑھ نا سوال رومان انگلیش پڑھ نا جو لکھتے ہیں میسج ہمارے دوست وہ مجھے اکھا لگتا ہے تو پلین انگلیش میں ضرور سوال کریں بڑا ریلیمنٹ سوال ہے میں بھی ضرور ریسپون کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ باقی کالیگز بھی ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں اللہ نے ہمیں دماغ دی ہے جانوروں میں اور انسان میں انسان اشرف المخلوقات ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو اس میں یہ کہ ہم صرف فیل نہیں کرتے ہم سوچتے بھی ہیں اور ریزن بھی کرتے ہیں اور مسئلوں کو مسئلے حل بھی کرتے ہیں لیکن ہم مسئلے حل کرتے کرتے کچھ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ حیال ہے یہ ہمارے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی حیال آ رہے ہوتے ہیں بلکہ جب بات ہے کہ جب بھی وضو کر نیت کر مسئلے پہ کھڑے ہو نا تو مجال ہے کہ وہ حشو حضو نصیب ہو وہ سارے اس وقت دیاری کے اور حیالات اور لوگوں کرتے ہیں کہ انسان شاید جب سو بھی رہا ہوتا ہے شاید اس وقت بھی اس کے دماغ میں حیالات آتے اور چلتے رہتے ہیں جی تو بارک سر تھنکنگ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کہہ کہنا چاہئے پروسس ہے جو ہمیں اس دنیا میں اپنی پہلی سانس سے لے کے ہم اپنی آخری سانس تک عمل دہراتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم جہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ ہم صرف چیزوں کو یاد رکھتے ہیں رٹہ سا لگا لیتے ہیں یا ریپیٹ کرتے رہتے ہیں وہی باتوں کی جگالی وہی الفاظ کی جگالی کرتے رہتے ہیں وہی لطیفہ جو ہم نے سنے ہوتے ہیں اپنے بڑوں سے وہ آگے اپنے وہ لوگوں جب تک ہم وہ لطیفہ سنانا لیں ہمیں وہ شاید ذات کی ہماری تکمیل نہیں ہوتی تو یہ اس سے آگے کا عمل ہے جس کا ظاہر ہے ہمیں قرآن پاک میں بھی حکم دیا گیا کہ آپ سوچیں دنیا کو دنیا میں گھومے بھی رہیں اپنے دائم آئیں دیکھیں تو بڑا کمپلیکس ایکٹ ہے جی اتنا سادہ نہیں لیکن ہمارے جو نالج ہے ہمارے جو سکیلز ہم سیکھتے ہیں اور ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی ڈیویلپ ہوتا ہے یہ سارا وہ جو ہے انہی پروسیس کا مرہون مرہون منت ہے